السلام علیکم تو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں تو یہ دوستو ہمارے پاس لان مور آیا ہے جو کہ پٹرول انجن روٹری لان مور ہے اور اس کا دوستو یہ انجن کا مسئلہ ہے سٹارٹنگ کا بھی ہے مطلب انجن ابرال ہونے والا ہے اس کا ٹھیک ہے دوستو تو یہ دوستو ہم نے کھولا ہے اس کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو مزید کھولنا ہے اس کا رنگ پسٹم وغیرہ اور یہ دوستو اس کی ہیڈ کی کنڈیشن ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو لان مور ہوتا ہے دوستو اس کا پارٹس وغیرہ ہنڈر پٹسن مطلب سارا نہیں ملتا اس کو آٹریشن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر خرات کا کام ہوتا ہے یہ ہیڈ وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ اس کی کنڈیشن ہے اور یہ دوستو اس کی بلیڈ کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ جس کے موکے ہو جائے گا کمپلیٹ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا حساب کتاب ہے اور یہ کیسے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کے اندر خرات کا کام ہوگا وال وغیرہ اور اس کے سلیپ وغیرہ اور یہ سارا کچھ جو اس کا ہیڈ ہے اس کا کام ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پہلی کیک پہ سٹارٹ ہوگی یہ نہیں کہ یہ مشین اوارحال نہیں ہوتی یہ اوارحال ہو جاتی ہے آٹریشن ہوگی آپ کی مشین بہترین چلتی ہے پارٹس وغیرہ نہیں ملتا مگر چل جاتی ہے بہترین ڈیسپوزبل نہیں ہے دوستو ریپیربل ہے پارٹس وغیرہ اگر نہیں ملتا تو آٹریشن ہوگی دوسری مشینوں کے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور باقی اس کا گیر کا بھی کام ہونے والا گیر بھی اس کا آٹوڈرائیو نہیں ہے خراب ہوگا گراری ہیں اس کی جو ہے اور باقی اس کا کافی دوست وغیرہ پوچھتے ہیں اس کا ریس سپیٹ جو ہے ہم کہاں سے دو تو دوستو اس کا سپیٹ وغیرہ اس طرح نہیں ہوتا اس کے ہینڈل میں آگے آپ کو چلو ایک چوک ہوتا ہے اور ایک جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں وہ لیور ہوتا ہے اور ایک اون اوف آر لیور ہوتا ہے یہ دو چیزیں یہ تین چیزیں آگے ہوتی ہیں باقی اس کا جو ہوتا ہے نا یہ آٹومیٹک ہوتا ہے ریس یہ اس کا کاربوریٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ریس ہوتا ہے یہ آٹومیٹک ہوتا ہے اس کو اپنے ریس وغیرہ نہ آپ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اس کے بارے میں مضید اپنا ٹیمز زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جس ٹیم آپ اس کو کٹائی کرتے ہیں کٹائی کے دوران اس کا ریس آٹومیٹک جو ہے نا وہ جہاں پہ اس کو لوڈ پڑتا ہے وہاں پہ یہ ریس زیادہ کرتا ہے جہاں پہ لوڈ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ ریس کم کر لیتا ہے آٹومیٹک مطلب آٹومیٹک ہوتا ہے اس کا ریس Ahí republican بہت اوقات بھائی فون پہ پوچھتے ہیں کہ اس کا ریس کہاں پہ ہوتا ہے تو اس کا ریس نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو اور یہ آٹو ڈرائیو ہوتا ہے اس کا ریس آٹومیٹک لا ہوتا ہے آٹومیٹک سپیڈ پڑتا ہے اس میں کوئی سطرہ کا سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور نہ ہم اس کا ریس زیادہ کر سکتے ہیں ویسے تو زیادہ ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ جو اگر آپ اس کو اپنی حالت پر چھوڑیں گے تو وہ بہتر ہے اور اس کے بعد یہ جو آٹرو ڈرائیو والا سسٹم ہے دوستو اس کی ارجسمنٹ کے اس کے گیر کے اور اس کی گراریوں کے بارے میں بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی جو بھی معلومات ہوگی تاکہ آپ اس کو خود کر سکیں اور باقی جو بائی مکینک اگر کھول کے اس کو بیڑھ جائیں تو ان کو اگر نہیں پتا ہوتا تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی تو یہ دوست اس کا ہیڈ ہم نے فٹ کر دی ہیں والشار لگ گئے اس کو اور یہ کمپلیٹ ابھی ہو گیا سیٹ تو ابھی ہم اس کو فٹ جی تو دوستو یہ انجن فٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کا جو یہ وحرات کا کام تھا جو رنگ پسٹم کا کام تھا وہ سارا کچھ اوکے ہو گیا دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہیڈ کا کام تھا اور کاربیٹر کی ڈائی فرام وغیرہ تو یہ دوستو انشاءاللہ پہلے کیک پہ یہ مشین سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ اور دوستو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کا یہ دیکھیں یہ کاربیٹر لگا ہوا یہ اس کی چوک کی تار ہے اور یہ دوستو اس کی جو ہے نا ریس کی تار ہے ٹھیک ہے تو اس کا دوستو ریس آٹو ہوتا ہے اس کا ریس آگے سے تیز کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بعض وقت جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لوڈ نہیں لیتا تو یہ لوڈ آٹومیٹک لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے صرف آگے سے پکڑنا ہے آگے اس کا ایک بٹن لگا ہوا ہے جس کا کنیکشن یہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جس وقت آپ اس کو پریس کرتے ہیں اسٹارٹنگ کے لیے تو اس ٹیم یہ ہڑ جاتا ہے اور جس وقت آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ مشین بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ اس کا آن آف سچ والا سسٹم یہاں پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ اس کا چوک والا سسٹم ہے تو وہ ریس نہیں ہے وہ چوک والا سسٹم لگا ہوا ہے اور تیسرا اس میں آٹو ڈرائیو جو ہوتا ہے اس کی یہ تار وہ لگی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دوستو یہاں پہ یہ ابھی اس کا چوک ہے سٹارٹنگ کے دوران آپ اس کو پیچھے کریں گے اور جب سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ فوراں اس کو آگے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ٹائ کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو یہ جو سسٹم ہے دوستو یہ آپ اس کو پکڑیں گے کیک ماریں گے سٹارٹ ہو جائے گی اور جب کٹائی کے دوران آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے یہ جو پیچھے بیک لیور ہے یہ دوستو ڈرائیو کے لیے اگر آپ نے اس کو آٹو ڈرائیو چلانا ہے تو یہ اس کو آپ پریس کریں گے تو آٹو ڈرائیو چلیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ دوستو آپ کو اس لئے بتانی تھی کہ ہمیں جب فون آتا ہے کہ بھائی جن اس کا ریس سلو ہے اور اس کا ریس مطلب کہاں پر ہے تو اس کا ریس نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا جو ہے نا موبلیل کا بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں تو اس کا دوستو جو موبلیل ہوتا ہے وہ آپ نے گیج کے مطابق آپ نے اس کو کتنا رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہ دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ موبلیل گر رہا ہے گیج سے تو اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے یہ جو گیج کے اوپر آپ کو جری وغیرہ دکھ رہی ہے یہ جری تک آپ کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے آئل آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو چینج کرنے کا طریق ہے دوستو وہ یہاں پہ یہ نٹ لگا ہوا ہے آپ اس کو یہ کھول کے آپ چینج کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کو دوستو پتھر والی جگہ پہ اس کو نہ چلایا کریں کیونکہ اس کا روٹری بلیڈ ہوتا ہے تو وہ جب تیڑا ہو جائے تو پھر اس کی پیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے پوری مشین جو ہے نا وہ کامتی ہے ٹھیک ہے تو اگر تیڑا ہو جائے تو پھر آپ اس کو سیدھا کر لیں تیز وغیرہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو بھی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہنا اور ویڈیوینڈ تک دیکھنا تو یہ دوستو ہماری مشین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوکے ہو گئی ہے ٹھیک ہے بلیڈ وغیرہ بھی اس کا تیز ہو گیا اور انجن جو ہے وہ سارا کمپلیٹ ابرال ہو گیا ہے اور ابھی آپ یہ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ آپ کو اس کو سٹارٹ کر کے بھی چیک کرواتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے تھامنے بلکل اوکی ہو گیا اور اس کے بھی رننگ ہو گیا تو دوستہ آپ تک کے لئے اتنے دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مجید اچھی معلومات دیں گے شکریہ